السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لَتَسُبُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْلَيُ خَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ صحیح مسلم ترجمہ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھی کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں میں تمہارے ترمیان احتلاف ڈال دے گا دوسری حدیث باق کا مفہوم ہے کہ صفیں درست کرو ورنہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر دے گا یا جدہ جدہ کر دے گا اللہ پاک ہمیں نماز میں صف بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ